ہے تو انٹریز ہم دو بکس میں کرتے ہیں ایک انٹری ہم کرتے ہیں ڈراؤر کی بکس میں اور ایک انٹریز ہم کرتے ہیں ڈراؤئی کے بکس میں جس کے اوپر بھی لکھا گیا ہے اور جس نے بھی ڈراؤ کیا ہے دونوں تو اب میں یہاں بنا رہا ہوں بکس آف ڈراؤر دوسرے میں بنا رہا ہوں بکس آف ڈراؤر یہ دو انٹریز میں نے آپ کو جو انٹریز بتائی تھی وہ یہ تھی کی پہلے سب سے پہلے جب بل ڈراؤ ہوتا ہے بل ڈراؤن جب بل بنا جاتا ہے ڈراؤ جب بل بنا رہا ہے تب وہ اس کی انٹری کرتا ہے ڈراؤن ڈیابٹ یس کو پر لکھا گیاos اور بل ڈیابٹ ہو جائے گا اور ہے جو بل ایکسپ کررہہا ہے بل ڈیابٹ دравля Probre account ڈیابٹ méli ڈیے بیسی کھا اور ڈیو 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 kar بل کا پیمنٹ بلیس میکت آن میچوری بلیس میکت آن میکچوری بل کا پیمنٹ ہوتا ہے تب انٹی ہو جاتی کشیٹ آن ڈیابٹ ویڈیابٹ آن ڈیابٹ آن ڈیابٹ آن ڈیابٹ آ روی دروی انٹری کیا کرتا ہے بلی انٹری کرتا ہے بل سٹی بل اگران ڈیابٹ ان دونوں انٹریز میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہی کسی کو دوسرے چیز سیٹویشن نہیں ہوا جس کو ہم کہتے ہیں بلیس ڈس آنٹ اے بل کا پیمنٹ نہیں واہ جب ڈراؤر ڈراؤئی کے پاس بل لکھے گیا تو ڈراؤئی نے بل کا پیمنٹ نہیں کیا اس استطیق میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس انٹری کی ریورس اُلٹی انٹری کر دیتے ہیں مطلب ڈراؤئی پھر سے ڈیٹر بن جاتا ہے اور ڈراؤئی کے بلکز کے اندر بل سپے بل ڈیمیٹ ہو جائے گا بل کینسل ہو جائے گا اور ڈراؤر جو ہے وہ جب یہاں پہ سمجھنے والی چیز یہ میں نے آپ کو چیز بتائی تھی لاس کلاص میں فرصول اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا کی جب ڈیوڈیٹ آتا ہے تو دو ہی چیز ہو سکتی یا تو بل کا پیمنٹ ہوگا یا بل کا پیمنٹ نہیں ہوگا بس اس کے علاقے تو کچھ ہو نہیں سکتا ڈیوڈیٹ آگئی بل کا پیمنٹ ہو جاتا ہے تب تو کیش ڈیوڈیٹ ہو جائے گا اور نہیں ہوگا تو لیکن دونوں ہی کنڈیشنز کے اندر جو بل ہے وہ تو کریٹ کر رہی ہی پڑے گا بل کو ختم کرنا اس دن کے بعد اس بل کی کوئی ویلیو نہیں اور اسی دھنگ سے جب ڈرائی اس بل کا پیمنٹ کرتا ہے تو کیش کو کریٹ کرے گا نہیں کرے گا تو ڈراؤور کو فیڈ سے کریٹ کر دے گا ڈراؤور جو ہے وہ فیڈ سے کریٹ کر دے گا لیکن ڈیو ڈیٹ پر بلز پیبل تو ہر حال میں ڈیبٹ ہوگا ہی بلز پیبل تو ڈیبٹ ہوگا یہ آپ کو ڈیبٹ ہوگا جیسے کاریو چاہلے میں نے کہا تھا ایک کچھا گیا تھا مجھ سے ڈاؤں کی نوٹنگ چاہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیوٹ کے اندر کچھ ایسے انڈیپینڈنٹ لوگ بہتے ہیں وکیل تو پورے ہمیں نہیں ہوتے ہیں جج بھی نہیں ہوتے ہیں اسے نیچے مطلب کٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں بٹ ان کے وہ وٹنیس کا کام کرتے ہیں وٹنیس مہنے ایک ایک درش ایک پرتیکس درشی کا کام کرتا ہے کہ ہاں میرے سامنے ایسا ہوا ہے اور ان کی بات کو مانتا ہے کوٹ ان کو بلا سکتا ہے کہ بھائی آپ جب گئے تھے تو کیا ہوا تھا تو پروف ہوتا ہے اور وہ نوٹری کیوں لکھ رکھے جاتے ہیں کہ نوٹری دونوں پارٹی سے الگ ہیں نہ ڈراؤر سے سمبندیتے ہیں نہ ڈرائی سے سمبندیتے ہیں وہ ایک پوری طرح سے سوطنتر بھیگتی ہے کوئی دوسرا ہے انڈیپینڈنٹ پرسن تو انڈیپینڈنٹ پرسن ہے سوطنتر بھیگتی ہے تو دیکھ پرسن جو وہ کہہ رہے ہیں اس کی بات مانی جائے گی کیونکہ وہ کنیکٹیڈ نہیں ہے کسی سے ڈراؤر سے ٹوائس انڈیپینڈنٹ پرسن دیتے ہیں تو وہ نوٹنگ چاہتے ہیں وہ نوٹری کلاتے ہیں اور ان کو جو چارجز دیا ہے تو نوٹنگ چارجز اب ان کے ضرورت کیوں پڑتی ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ بل کے خاص بات یہ ہے کہ جب آپ بل کو پریزنٹ کریں تو آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ اگر سامنے والا پیمنٹ نہیں کر رہا ہے تو آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے بل کو صحیح سمیہ پر صحیح جگہ پر پریزنٹ کیا تھا اور پھر بھی سامنے والے نے پیمنٹ کیا that is you have to prove it کوئی ویکٹی گھومنے گیا ہے کہیں گیا ہے تو ایسا نہیں میں راستے چلتے کسی سے بھی روک دو i stop that person اس کو روک کے میں کہوں کہ بل کا پیمنٹ کر دو ایسا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایسا بھی نہیں کہ میں چھٹی کے دن جاؤں چھٹی کے دن آ رہی ہے تو میں اسی دن چلا گیا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر کوئی چھٹی کا دین ہے ڈکلیرڈ ہولیڈے تو ایک دن پہلے ایک دن بعد میں تو یہ سب چیزیں ہیں تو the point I am trying to say کہ نوٹری اس بات کو prove کرتا ہے اس بات کو witness کرتا ہے اس بات کا ساکشی ہے اس بات کا witness ہے وہ کہ میرے سامنے یہ بل پریزنٹ ہوا اور میں نے اس کا پیمنٹ نہیں ہوا میں نے دیکھا تو نوٹری اس کو نوٹنگ کرتا ہے لکھتا ہے اس کے پر بالکر اور اس کے پر اپنی سیل تھا مہور وغیرہ لگائے گا اس ٹیمپ وغیرہ لگائے گا اور بعد میں اگر کبھی dispute ہوتا ہے کوٹ میں مٹ جاتا ہے تو وہ اس بات کو اس بات کا weight اس کا وزن بڑھ جائے کہ ہا یہ نوٹری کرائے گا وقت اب یہ بات پکی ہے تو نوٹنگ چارجز دیتا کون ہے اب اس میں دو چیزیں پہلی بات نوٹنگ چارج دیا کس کس نے اور نوٹنگ چارج کا ultimately burden اس کا کس کو پڑا کس کو اس کو بیئر کرنا ہے جو بل کا پیمنٹ لینے گیا ہے پہلی بار تو نوٹنگ چارجز خرچ تو اس کو ہی کرنے پڑا ہے ماندی جی میرے پاس بل ہے میں پیمنٹ لینے جا رہا ہوں تو مجھے اس تبہ نوٹنگ چارجز میری گراج ہے نا مجھے نوٹنگ کرانا میری گراج ہے تو میں کراؤں گا لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو نوٹنگ چارجز لگا ہے کس کے وجہ سے لگا ہے ڈروئی کے وجہ سے لگا ہے تو میں recover کس سے کروں گا ڈروئی سے کروں گا recover میں اس کو وصول ہوں گا ڈروئی سے میں وصول ہوں گا لیکن پہلی بار recover اس سے کرنا ہے لیکن پہلی بار خص تو بیٹھا ہوں گا تو cash میرا جائے گا لیکن میں کس سے کہوں گا ڈروئی سے کہوں گا ڈروئی کو جو بل کا پیسہ جو اس نے نہیں دیا وہ بھی دینا اور یہ نوٹنگ چارجز بھی دینے کس کو ڈروئی that is how it happens is it اس کی انٹریز کیا ہوتی اس کی انٹریز آپ کو سمجھنے جانوری نوٹنگ چارجز نوٹنگ چارجز پہلی بات تب دیا جائے گا جب جب بل دستالر ہوتا ہے جب بل دیکھیں اب میں اس کو سمجھا دیتا ہوں تو آپ کو تھوڑا سا دھیان دیجئے گا جب میں نے نوٹنگ چارجز کا پیمنٹ کیا کون میں کون ہوں ڈروئر تو میں انٹری کر سکتا ہوں نوٹنگ چارجز اکاؤنڈ ڈیوٹ to cash لیکن صاحب یہ نوٹنگ چارج میرا سو روپے کا نوٹنگ چارج یہ نوٹنگ چارج میرا خرچہ ہی نہیں میرا تو خرچہ ہی نہیں میں تو اس کو ڈروئی سے وصول ہوں تو میں ایک دوسری انٹری کرتا ہوں ڈروئی کو ریکوار کرنے کے لئے ڈروئی اکاؤنڈ ڈیوٹ to noting that is 100 ڈیوٹ پہلے میں نوٹنگ چارجز بے کیے تو میری انٹری ہے نوٹنگ چارجز to cash لیکن یہ نوٹنگ چارجز میرا خرچہ نہیں ہے مجھے یہ ڈروئی سے وصول نہ تو میں دوسری انٹری کرتا ہوں ڈروئی اکاؤنڈ ڈیوٹنگ چارج اس میں کیا ہو رہا ہے نوٹنگ چارج ڈیوٹ بھی ہو رہا ہے اور نوٹنگ چارج مطلب یہ ماں رہا ہوں میں کہ جو میں نے کیج دے وہ aide ڈروائی کو دیئے اس کے بچے تھے میں نے دیئے میں نے اس کو دیئے اب جب دوائی سے مجھے پیسہ لینا ہے تو ن знаюٹنگ چارج کر لینا ہے اور ورائی کی books میں ایک ہی انٹری ہوتی ہے ن youtube system وتیو کی نい갑 نیموڑ ٹا ٹاڈنگ چارج اکانڈ اس کو ڈروہڈ پرپیسہ دے نیموڑٹ Random کہے گا کہ میرے لئے نوٹنگ چارج ایکسپنس ہے اور اس کو وہ پیسہ پھر آلٹیمیٹلی ڈراؤور کو چکرانا ہے تو ڈراؤئی کی بکس کے اندر ایمٹی ہو جائے گی نوٹنگ چارج ایک آنڈ ڈراؤور اور ڈراؤور کی بکس میں ایمٹی ہو جائے گی نوٹنگ چارج تو کیش اور پھر یہ ڈراؤئی تو نوٹنگ چارج تو اگر وہ نوٹنگ چارج کو ڈیابیٹ کر لے کی شکریہ ذریع دارے کی جائزák ایکس پینس کی طرح تو دوسری انٹری میں اس کو Pacrお bonus کر کے وہ ختم بھی کر دینا جدی رک ret translated ڈراؤور کی بکس میں کیا بنی ڈرائی اکاؤن ڈرائی اینٹری کیا بنی ڈرائی اک آؤرد d avv to cash تو اگر میں اسی انٹری کو اس ڈرائی کے ساتھ جوڑنا چاہوں ڈرائی نے ڈرائی آؤ روائر نے نوٹنگ چاہتے ہیں تو میں इसी entry में लिख सकता हूं draw account debit to bills receivable cash तो इसका मत्तब यह हुआ कि अगर मैं ऐसा कहता हूं कि Bill rupees 3000 is dishonored एंड ड्रावर पेज नोटिंग चार्जेज ड्रॉवर ने नोटिंग चार्जेज चुक्रा है rupees 100 ड्रॉपीज तो इस केस के अंदर जो ड्रॉवर है उसकी पेंट्री होगी ज्रॉइए अकाउंट डैबिट ड्रॉइस से वह लेगा तीन हजार एक सब्सक्राइब तो बिल्स कितना तीन अगा और स्वर रुपय का जो कैश है वह तुक एश हम्देगा और रॉइक के एंट्री करेंगा रॉइंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डैबिट बिल्स पेबल की दिवा सेंटी होगी तीन हजार की नोटिंग चाजिस अकाउंट डैबिट बिल्स पेबल रॉइंट्री करेंट्री 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 करेंट्र ہی نہیں آئے گا یہاں پہ ڈراؤر آیا ہے تو یہاں پر ڈراؤئی نے ڈراؤئی کو تین ہزار ایک سو روپے دینے تین ہزار تو بل کے دینے ڈراؤئی سے تی نزار ایک سو روپے دینے ڈراؤئی سے تین ہزار ایک سو روپے لینے ہیں اور ڈراؤئی کہہ رہا ہے ڈراؤئی سے تین ہزار ایک سو روپے لینے ہیں سر اگر ڈراؤور اور پیئی الگ الگ ہو تو ڈراؤور اور پیئی الگ ہو وہ اس کی بات بات بھی کریں گے انڈورسمنٹ پہ ابھی یہ کیا کریں وہ انڈورسمنٹ میں ہوتا ہے ڈیس آنر کے کیس میں ڈیس آنر کے کیس بھی ہوگا ڈیس آنر کے کیس کے اندر ہی ڈرائی واپس سے ڈیویٹ ہوگا اور اگر سیمپل نوٹنگ کروائی ہے تو پیالے والی انڈری ہوگی نہیں اگر وہ سیمپل نوٹنگ سے کام چلے گا نہیں نوٹنگ کیوں کروائی ہے ڈیس آنر تو ہوا ہی ہے نا آپ اس انڈری کو دو اسٹیپ میں بھی کر سکتے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ والی جو انڈری ہے اس کو میں دو دھنگ سے بھی کر سکتا ہے ایک انڈری کی وجہ دو انڈری بھی کسکتا ہے میں اس کو کسکتا ہوں راور اکاونٹ ڈیوٹ 3,000 3,000 الگ انٹی کردوں پھر میں نوٹنگ چارج جو میں نے دیا میں اس کی انٹی بھی کر رہا ہوں الگ سے چیش پھر یہ نوٹنگ چارج مجھے ڈراؤر سے وہ سوڑنا ہے تو میں انٹری یہ کر رہا ہوں ڈراؤر سے زمینٹ ڈراؤر سے خوش ڈراؤر سے مجھے ڈراؤر سے ڈراؤرство ڈراؤر ہے ڈراؤر سکتا ہے میں نے اوپر جو ایک انٹری کی ان تینوں کو جوڑ دیا ہے ان دونوں انٹری کو جوڑ کر ایک انٹری بنتی ہیں ڈرائی ایک آنڈ ڈیابیٹو کش یہاں پہ گلتی ہوگی ایک پر ادھر میں اس کو چیچا ہوں یہ انٹری بنتی ہیں ان دونوں گے یہاں پہ ڈرائی آگا ہے یہاں پہ مجھے ڈرائی لکھنا تو اوپر والی میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اوپر والی جو یہ ایک سنگل انٹری کی ہے ایک انٹری جو یہ کی ہے یہ ایک انٹری جو میں نہیں کی اس ایک انٹری کی جگہ میں چاہوں تو یہ ایک انٹری یہ کر سکتا ہوں اور دو انٹری یہ کر سکتا ہوں اور یا میں اس ایک دو انٹری جگہ یہ ایک انٹری کر دوں تو میرے پاس ایک اوپشن اور ہو گیا ایک اوپشن یہ بھی ہو گیا کہ میں ایک انٹری یہ کروں اور ایک انٹری یہ کروں یہ بھی ہو سکتا اور یا پھر میں ان دونوں انٹری کو جوڑ کر ایک انٹری کر دوں ان دونوں انٹری کو جگہ یہ دونوں انٹری کو جوڑ کر میں اس سے بھی انٹری کر دوں یہ بھی ہو سکتا تو اس کے تین دھنگ سے انٹریز ہو سکتا تین اینٹری دو اینٹری اور ایک اینٹری تین اوپشن تینوں کا افیکٹ ایک ہی ہے تینوں ہی کیس کے اندر ڈرائی ڈرائی جو ہے تین ہزار ایک سو سے ڈیبیت ہو رہا ہے کیش سو روپے سے کریڈٹ ہو رہا ہے ایسا نہیں ہوا ہی نہیں بلو نوٹنگ چارج دے رو ایسا نہیں ہو کی ہی ہوگی یہ مانکے چلی رہا ہوں جہاں تک کلیر ہے سب اب میں ایک اور سٹیپ لے رہا ہوں میں ساری انٹریز ایک ساتھ نہیں سمجھا ہوں ٹھیک ہے وہ مطلب نہیں ہے ایک ایک سٹیپ بائی سٹیپ سمجھ گیا ٹھیک ہے تب جلدی سمجھ میں آیا گا کیونکہ جو میں آپ کو یہتنا سمجھا رہا ہوں اس کے بعد وہ چیز ہوگی ٹھیک ہے اب میں ایک دوسری سیچویشن دے رہا ہوں یہ کہتے ہی ضروری نہیں ہے کہ جو ڈراؤور ہے وہ بل اپنے پاس ہی رکھے وہ بل کو انڈورز بھی کر سکتا ہے اور ڈسکون بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے انڈورز بھی کر سکتا ہے ڈسکون بھی کر سکتا ہے اس کی چار سیچویشن ہوتی ہیں تو اس کو میں ایک منت میں اس کو الگ ریکارڈ بھی سکتا ہوں